السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم چو این آدھر ویلوگ رومانہ صدلی کے ویلوگ میں آپ کو ویلکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیر خریت سے ہوں گے آج کا ویلوگ سٹارٹ کریں گے لاسٹ افطار سے کل جو لاسٹ افطار تھا رمضان کو کر دیا جس سب نے الودا اللہ تعالی ہماری ٹوٹی بھوٹی عبادتوں کو قبول کرے اور اللہ تعالی ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور اب جو ہمارا سال ہے وہ اللہ تعالی رحمتوں بڑا برکتوں بڑا جو ہے نا وہ بنا کے رکھیں تو بزی کل کے افطار میں میں نے بریانی بنائی تھی بریانی ایک بس مین کہلے کے مینیوں میں شامل تھی باقی کھجورے ہیں اور یہ سب چیزیں تھیں اور تہہن والی بریانی نا بڑے دن سے میرا دل کر رہا تھا بچوں کا بھی دل کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ بچے جو ہے نا وہ تشنا رہ جائیں تو کیوں نہ ان کو جو ہے نا وہ سندھی بریانی بنا کے کلا دی جائے تو بس یہاں پہ بریانی بنانے کے بعد جو ہے نا افطار کے ٹیبل پہ میں پہنچ گئی تھی سارا ٹیبل لگانے کے بعد جو ہے نا وہ اللہ خیر کرے بس ویٹ کر رہے تھے کہ روزہ افطار ہو مجھے نا پہلے ہی ڈاؤٹ ہو رہا تھا میں نے کہا کہ نا 29 روزے ہی ہونے لیکن اللہ خیر کرے میرے ابو بھی آئے تھے نا تو ابو مجھے کہہ رہے تھے کہ نئی نئی تیس روزے ہی ہوں گے کیونکہ سودیا میں نا عید کا اعلان ہوا میں نے کہا ابو جی بے شک نہیں نہ ہوا لیکن آپ دیکھئے گا کہ یہاں جو ہے نا وہ عید کا اعلان ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے ٹی وی دیکھا نا تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے جناب سو آٹھ بجے پورا اعلان ہو گیا تھا کہ جی کل عید ہے تو عید کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ میں نے گروسری اور کچھ میری چیزیں بھی کیونکہ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہتے ہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں جب عید کا اعلان ہوا نا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ چلو ہوا پھر نا امتیاز چلتے ہیں ہم امتیاز ڈپارٹمنٹل سٹور آئے ہیں وہاں سے ہم نے دودھ کے پیکٹس لینے تھے اس کے علاوہ کچھ نگٹس وغیرہ بچے جو ہے نا وہ یہ شوک سے چیزیں کھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ چیزیں لینے کے بعد جو ہے نا اتنا رش اتنا رش کیش کاؤنٹر پہ اتنا زیادہ رش تھا نا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے ہم سے گزرا نہیں جا رہا تھا کہ کچھ بھی ہم کر رہے تھے نا تو ہم سے مطلب ایسے کہہ لیں کہ عید کا اعلان ہوا ہے اور دنیا پھٹ پڑی ہوئی تھی یہ ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ اور بلکہ نا اصد کے ایک دوست تھے وہ بتا رہے تھے کہ کارے فور تو اتنا رش تھا کہ انہوں نے بالکل انٹرنس بند گردی ہوئی تھی تو بس یہاں پر چیزیں لینے کے بعد یہ دیکھیں یہ رش چیک کریں میری جو تھی نا ستر وے نمبر پر باری آئی تھی یہ نا گروسری کو کرنے میں تو بس خیر اللہ خیر کرے یہاں پر بل فائنل ہو رہا ہے اور آئیما کو نا یہ ایک ہاتھ پہ مہندی نا سکول والوں نے لگائی تھی پھر گھر آکے جو ہے نا وہ پہلے جناب میں نے کہا کہ مہندی لگا لیں مہندی لگانے کے بعد جو ہے نا وہ پھر کچھ کیا جائے گا تو یہ ہیں چاند رات کی تھوڑی سی وائپس میں نے بچوں کے بھی کپڑے ٹیک کیے بچوں کے کپڑے پریس کرنے کے بعد اور مہندی لگانے کے بعد میں نے کہا تھا کہ پھر بچے تسلی سے سو جائیں گے پھر کوئی اور کام جائے نا وہ دیکھا جائے گا تو یہاں پر یہ میری نا بڑی اچھی فرینڈ ہے بلکہ فرینڈ کی بیٹی ہے تو اللہ تعالی اس کو جزا دے یہ بچی بڑی پیاری مہندی لگاتی ہے تو اسی سے پھر آئیم آئیمان نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں پر دوسرے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور پھر اس کے بعد میں اس کو کہایا تھی کیونکہ ذری بات ہے بچیوں کے بھی اپنے اپنے کام ہوتے ہیں تو یہ مجھے بتا رہا تھا کیا پی ابھی مہندی نہ اور سب سے پہلے جو ہے نا میں نے دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھا دودھ بوائل ہونے کے بعد نا اس میں میں نے دو پیکٹ سوائیوں کے مکس کر دیا اور ایک پورا ڈبا جو ہوتا ہے نا وہ لازیزہ شیر خرمے کا میں ہمیشہ اسی طرح بناتی ہوں میں کوئی ایکسٹرا ریسیپیز بغیرہ نا نہیں ٹرائے کرتی اور شیر خرمہ جو ہے نا وہ صبح لازمی بانٹنا ہوتا ہے تو بس جی فٹا فٹ بنا کے اس پر میں نے تو یہ دیکھے ٹائم پورے ساڑھے تین صبح کے ہو گئے تھے تو سب کو جی میری طرف سے عید مبارک دل کی گہرائیوں سے عید مبارک سب کو اللہ تعالی خوشیاں دے اللہ تعالی سب کے گھر آباد رکھے تو صبح جب میں اٹھی سب سے پہلے جو ہے نا وہ کھیر کی باؤلز رات کے میں نے فل کر دیا تھے اس کا میں کلپ بنانا بول گئی تو آئیم آئیمان کو ریڈی کیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آئیمان ایک ہی والا ڈریس پہنا ہے جو کہ پنگ کلر میں تھا ساتھ ان کے جو کیوٹی سے بیگ زمین لے کے آئے تھے ہمی نے مجھے سپیشلی کہا بھی تھا کہ جو میکپ رے لے کے ہیں انہوں بچوں کو وہی پہنانا تو بس پھر ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم نہ وہی ڈریس پہن لیں گے اوویسلی ماں باپ کے جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے خرچ ہوئے تھے میں تو اکثر کہہ رہی ہوتی کیونکہ ماں باپ کے اپنی گھر میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ماں باپ اپنی بیٹی کو دیتے تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھیں اور عیدوں کی خوشیاں سب اپنے اپنے گھر میں جوائے کریں اور سارا دن بس اپنے گھر عید سیلیبریٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم جناب اب تیاری کر رہے تھے کہ بس امی کے گھر پہنچ جائیں کیونکہ امی کی بار بار کال آ رہی تھی کہ کب آنا ہے بچوں نے کب آنا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ عید ہوتی ہے بچوں کے بغیر تو کوئی عید نہیں نہ ہوتی تو یہ دیکھیں ایمان کی مہندی ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی تھی یہ ہر ایک کو دکھا رہی تھی کہ میری مہندی دیکھیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ ایمان بھی ہے میری بڑی پیاری لیکن وہ شائع ہے ایمان شائع نہیں ہے اللہ خیر کرے سب کو اپنی چیزیں لازمی دکھاتی ہے میرا بیک دیکھیں میرا پرس دیکھیں تونوں کی سیم چیزیں تھیں یہ تو صبح صبح ریڈی ہو گئی تھی بس اللہ خیر کرے اب یہاں بھی میر ریڈی ہونے کے بعد جو ہے نا وہ ہم امی کی طرف آگئے کیونکہ ہمارا کھانا شام کا جو تھا نا وہ امی کی طرف تھا امی نے کھانا بنایا ہوا تھا تو بس یہ ہے جی سادہ سا کھانا ہے چکن کرائی بنی گی تھی اور ساتھ میں سیلڈ اور یہ یہاں پہ ہم پہلے کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا وہ پہ تسلی سے بیٹھ کے ہم نے چاہے پی چاہے پہ گپ شپ لگائی اور بس یہ تھی جی آج کی سارا دن کی مصروفیت اور سارا دن کا مزیدار سا ویلوگ اللہ تعالیٰ سب کو عباد رکھے اور شاد رکھے اور ہمیشہ خوش رہیں اپنے اپنے گھروں میں میری طرف سے سب کو عید مبارک آپ کا عید کا دن کیسا گزرا کیا کیا آپ سب نے کیا مجھے بتائیے گا اور میری چارل پر فرس اللہ حافظ